موسیقی کیسے ہوتی ہے جیل کی زندگی کیسے ہوتا ہے وہاں کا کھانا کیسے رکھا جاتا ہے قیدیوں کو جیل میں دوستو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتیے جیل اور ان کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا یہ اپیسوٹ دوستو اوچھی دیواروں سے گھرا ہوا ہے بہہ ستھان جسے جیل کہا جاتا ہے جیل کی دنیا کے باہر رہنے والے انسانوں کو جیل کے اندر کے بارے میں نا کے برابر جانگاری ہوتی ہے جیل کے اندر ایک الگ ہی دنیا بستی ہے وہاں کے قائدے کانون باہر کی دنیا سے اگدم الگ ہوا کرتے ہیں جیل کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر قیدیوں کے دورہ ہی کروائے جاتے ہیں قیدیوں کو جو کھانا کھانے کے لیے تھیا جاتا ہے وہ بھی قیدی بناتے ہیں جیل کی صاف صفائی بھی قیدی کرتے ہیں آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جیل میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کر آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایسا دکھائے جاتا ہے کہ جیل کی قیدیوں کی ایک ڈریس ہوتی ہے لیکن جیل کے نیوموں کے انسار جیل کا جو ڈریس ہے وہ صرف انہی قیدیوں کو دیا جاتا ہے جو وہاں پر لمبے سمیں کی سزا کاٹنے کے لیے آئے ہیں ایسے قیدی جو کی کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں ان کو کوئی ڈریس وغیرہ نہیں دی جاتی جیل میں رہنے والے قیدیوں کے اسثان بھی الگ الگ ہوتے ہیں جو قیدی وہاں پر سزا لمبے وقت کے لیے گاٹتے ہیں ان کا اسثان جسے ہم بیرک کہتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور جو قیدی کچھ دنوں کے لیے وہاں پر آتے ہیں ان کے بیرک الگ ہوتے ہیں بھارتیہ جیل کا روٹین کچھ ایسا ہوتا ہے قیدی صبح اٹھ جاتے ہیں اور سارے قیدی اکھٹے ہو جاتے ہیں کے بارے میں کافی کچھ دیکھا ہوگا جو ناٹک نوٹنکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ قیدی لائن میں لگ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک سلور تھالی رہتی ہے ان کے پاس اسی میٹل کا ایک مگ ہوتا ہے اور وہ لوگ تھالی میں کھانا نکال کر کھاتی ہیں لیکن جیل میں ایسے نیم نہیں چلتے ہیں جیل میں کھانے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے قیدیوں کو ماننگ میں چاہ دی جاتی ہے اس کے بعد ناشتے کا بھی پرابدھان ہوتا ہے اس میں بریڈ بھی ہو سکتی ہے بسکٹ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوپہر کے سمیے میں ان کو لنچ دیا جاتا ہے یا جو قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے یا قیدی ہی بنایا کرتے ہیں لیکن جیل میں کھانے کی تلنا ایک نورمل باہر کے اچھے کھانے سے قدابی نہیں کی جا سکتی ایسا اس لیے دوستوں کیونکہ جیل میں ملنے والی دال اور سبجی زیادہ تر پتلی ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے ایک الگ طرح کی بات ہے کہ قیدیوں کے ہیلت اینڈ ہائیزیم کا کافی دھیان رکھا جاتا ہے اور کھانا کافی ساف سترا دیا جاتا ہے دوستوں سماج میں زیادہ تر لوگوں کے دماغ پر ایسی چھاپ پڑی ہوئی ہے کہ وہیں لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ تر اپراد پروشی کرتے ہیں وہ مہلائیں اپراد نہیں کرتی ہیں دوستوں لیکن پچھلے کچھ سمیں میں مہلاؤں کے اپراد پرتیشت میں کافی اضافہ ہوا ہے جیلوں میں مہلاؤں کی سنکھا کی پہلے کی تلنا میں بڑھوتری ہوئی ہے اگر بھارتی جیلوں کی بات کی جائے تو یہاں پر مہلہ قیدیوں کو پرشوں کی تلنا میں پکش پاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر ہم پچھلے کچھ آکڑوں کے اوپر نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کی پہلے کی تلنا میں اب جیل میں ایک سٹھ پرتیشت سے زیادہ مہلائیں بائی جاتی ہیں دوستوں قیدیوں کی سنکھا تو پڑتی جا رہی ہے لیکن جیل میں بھی مول بھوت سو بدھائیں دی جاتی ہیں ان میں نہ کوئی پریورتن ہو رہا ہے اور نہ ہی بڑھوتری ہو رہی ہے اس کا مطلب کی جیل کی زندگی کی قولٹی پہلے سے نچلے سطر پر پہنچ رہی ہے اگر جیلوں میں مہلاؤں کی استطیقی بات کی جائے تو ان کے ساتھ میں امانویے بہوار کیا جاتا ہے اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کیسا کیوں ہوتا ہے اگر ہم پرانے آگڑوں کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیل کے اندر پانچ لاکھ کے آس پاس لوگ رہ رہے ہوں گے راجستان میں جیل میں مہلاؤں کی زندگی پر ایک ریسرچ کی گئی اور ریسرچ کی بعد میں جو تتھے سامنے آئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ پتہ لگایا گیا کہ جیل میں جو مہلائیں ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ تر ایسے کھروں سے آتے ہیں جن میں پیسوں کی کافی تنگی ہوتی ہیں ایسی مہلائیں زیادہ تر کمزور طبقے کو بلونگ کرتی ہیں اب اگر کوئی مہلہ قیدی جیل میں قید ہے تو اسے اپنے لیے فائٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت کرنے پڑے گی اور اسے تھوڑا بہت نالج بھی ہونا ضروری ہے اب کیونکہ پیسے کی تنگی ہے تو یہ ایک بڑا کارن ثابت ہوتا ہے مہلہ قیدی جیل میں ہی رہ جاتی ہے کیونکہ خرج کرنے کے لیے ان کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے ان میں سے کئی کیسز تو ایسے بھی ہوتے ہیں جیل میں ان کے اوپر اپنے پریوار خاص کر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے زیادہ تر مہلاؤں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ پاس میں ایک نشلک قانونی صلحہکار اور صحیحتہ کا ادھکار بھی ہوتا ہے اب جب انہیں یہ سب معلوم نہیں ہوتا تو وہ ایکشن کیسے لیں گے نتیجہ وہی نکلتا ہے پیسے اور صوبدھاؤں کے ابحاؤں میں قانونی مدد کی ابحاؤں میں یہ مہلہ قیدی جیل میں ہی رہ جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسی بھی کیس پتا چلے ہیں جن میں کی پولیس کے دباؤں میں مہلائیں اپنے آپ کو گناہگار ثابت کر لیتی ہیں جس ریسرچ کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں 150 مہلاؤں پر ریسرچ کی گئی تھی ان میں سے 128 کے لگ بگ مہلائیں ایسے گھروں سے سمبند رکھتی تھی جہاں پر پیسوں کی کافی تنگی تھی زیادہ تر ادھارن کے دور پر یہ دیکھنے ملتا ہے دوستوں کی جب بھی کوئی پروش کے دفتار ہوتا ہے یا جیل پہنچ جاتا ہے تو اسے نکلوانے کے لیے کئی لوگ مل جل کر پیسے وغیرہ ملا کر اسے باہر نکال لیتے ہیں لیکن مہلاؤں کی ستھی میں وہ لوگ پھول ہی چاہتے ہیں یا پھر جانبوچ کر نکالنے کا پریاد نہیں کرتے اس ریسرچ سٹڈی میں یہ پتا چلا ہے کہ دیڑھ سو میں سے 111 مہلہ قیدیوں کے گھر والوں کو یہ سوچنا دی گئی ہے اگر ہم جیل کی نیم قانون دیکھیں گے تو بھی ہمیں پتا چلے گا کہ ایسی کئی سو بدھائیں ہوتی ہیں جب پرشوں کو تو حاصل ہوتی ہیں لیکن مہلاؤں کو حاصل نہیں ہوتی فار اگزامبل ہم آپ کو تیہاڑ جیل کا ادھارن دیتے ہیں دوستو وہاں پر کافی سنگھر شکرنے کے بعد میں مہلاؤں کے لیے ایک اوپن جم کی ووستہ کی گئی دوستو جیلوں میں جگہ کی بھی کافی کمی رہتی ہے اور جگہ کی کمی کے چلتے اور بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر نیشنل کرائم ریکارڈ کی بات مانے تو آج کی سمیے میں قیدیوں کی سنکھیا میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اسی انپات میں اگر ہم دیکھیں کہ جیلوں کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے یا نہیں تو ہمیں بتا چلے گا کہ اس انپات کے حزاب سے جیلوں کی سنکھیا جتی بڑھائی گئی ہے ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ کی ہے اب کیونکہ جیلوں میں جگہ کی کمی ہے اس کے مہلاؤں اور پرشوں کے ستھان میں بھی کافی کم ڈیفرینس رہ جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سرکشہ میں گڑپڑی ہو سکتی ہے جیل میں رہنے والی مہلاؤں کی اوپر بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ان کے اپنے بچوں کی پیملی کی ذمہ داریاں ایسی کنڈیشن میں مہلہ قیدی تو جیل میں ہے لیکن انہیں اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے اب کیونکہ مہلہ ہی جیل چلی گئی ہے تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں بچے زیادہ تر کسی رشتدار کے ہاں رہتے ہیں اور یہ بچے اور رشتدار دونوں کے لیے بھی پرابلم کا سبب بن جاتے ہیں دوستوں ویسے بھارتی جیلوں میں ایک بیبی یونٹ بھی ہوتا ہے یہاں پر چھوٹے بچے بھی رہ سکتے ہیں لیکن دوستوں یہ سویدہ ہر جیل میں نہیں ہے جیل کا مہل کوئی اچھا تو ہوتا نہیں ہے وہاں کا مہل تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا جب کوئی انسان جیل میں ہوتا ہے تو وہ باہر کی دنیا سے پوری طرح سے کٹ جاتا ہے نہ تو اسے دنیا کے ایک گھٹ رہی کسی گھٹنا کے بارے کی خور ہوتی ہے نہ ہی دنیا اور سمیں کیسے آگے بڑھ رہا ہے اس بات کا کوئی نولیج ہوتا ہے دوستوں آئے دن مہلاؤں کی جیلوں میں ان کے ساتھ درویہوار کی خوریں آتی رہتی ہیں ممبئی کی ایک جیل میں ایک بار خور آئی تھی کہ ایک مہلہ کے ساتھ کافی درویہوار کیا گیا اسے پیٹا گیا اور ان کے پیپڑوں کو بھی شتی پہنچائے گئے اس مہلہ کا غصور کیول اتنا تھا کہ اس نے یہ شکایت کر دی تھی کہ ان کو جو کھانے کی کالٹی دی جا رہی ہے بھی اچھی نہیں ہے اور پریابت بھی نہیں ہے اور انہیں اچھی کالٹی کا کھانا دیا جانا چاہیے اور پریابت بھوجن بھی دیا جانا چاہیے اس لیے ان کے ساتھ درویہوار کیا گیا اور ان کی پیٹائی بھی کی گئی ویسے تو جیلوں اور مہلاؤں کی کنڈیشن سدھارنے کے لیے کئی ساری نیتیاں اور کانون برائے گئے ہیں لیکن سمسیہ وہی پر اتپن ہو جاتی ہے جہاں پر ان کانونوں کو لاغو نہیں کیا جاتا آپ جیل میں رہنے والے قیدیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اوشت ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جہنچ بھارت پتہ ماترہ